معبودِ برحق صرف رب کی ذات ہے مسجود رب کی ذات ہے خالقِ کائنات رب کی ذات ہے مالکِ کائنات مالکِ حقیقی رب کی ذات ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے وہ وحدہ لا شریک ذات ہے یاد رکھیں یہی پختہ قیدہ ہے اس رب نے ہم پر جو خضل و کرم جو احسان فرمایا ہے پہلی امت کو رمضان مبارک کا مجمع نہیں ملا جمت المبارک کا دن نہیں ملا قرآن عظیم و شان کی نعمتیں نہیں ملی لیلت القدر نہیں ملی شبعی دین نہیں ملی شبع برات نہیں ملی شبع معراج جیسی نعمت والی شبع نہیں ملی یہ عظیم راتیں یہ عظیم دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما ہمیں ابھی لئے یہ اعلان ہوا کیا اعلان فرمایا ہے محبوب انہیں فرما دیجئے کہ تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو لا تقنطو من رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا کی صورت میں ظلم کر لو گناہ کی صورت میں ظلم کر لو نفس کی تابداری میں ظلم کر لو نفس و شیطان کے جنگڑ میں آ کر گناہ کر لو لیکن پھر بھی میری رحمت سے دروازے تمہارے لئے کھلیں اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ فرماتا ہے یا اللہ اگر مایوس نہ ہو تو تیرے حضور آکے گر جائیں تو کیا فرمت کرے گا اللہ فرماتا ہے میں تمہارے سارے گناہ ماف کر دوں گا یا اللہ اگر سوڑ خور مافی مانگے تو مافی ہے اللہ نے فرماتا ہے شرابی مافی مانگے ہے اللہ نے فرماتا ہے قاتل مافی مانگے ہے اللہ نے فرماتا ہے کیونکہ لفظ ہے جمیعہ سارے گناہ لیکن یاد رکھیں یہ تب تک ہے جب تک توبہ کے دروازے بند نہیں ہوتے یہ حضور کے صدقے ہمیں محلت ملی ہوئی ہے ہمیں یہ محلت ہے کہ ہم اللہ کے حضور سجدے میں گر کرتے ہیں یا اللہ میری ہستی تو یہ ہے میرا مو بھی سیاہ ہے میرے عمال بھی سیاہ ہیں میں تو بدکار ہوں بدکردار ہوں یا اللہ کو اپنے حبیب کو دیکھ مجھے نہ دیکھ بس ان کا کلمہ پڑھتا ہوں ان کے امام لائے ہوں ان کے صدقے مجھ پر مہربانی فرمائے لیکن یاد رکھیں کہ جو دامن رسول کو چھوڑ کر اللہ کی حضور پناہ لیتا ہے اللہ اس کو پناہ نہیں دیتا یہ غلط فیمی اپنے اندر سے دور کر دیں اور ان غلط فیمیوں میں نہ پڑیں یہی ایک ایسا وار ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے چونکہ وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حضور کو لاکر رکھتے ہیں غلط نظریہ انداز میں پیش کرتے ہیں حالانکہ یہ سب کو پتا ہے مالک رب کی ذات ہے حضور مخلوق میں وہ خالق ہیں یہ محبوب ہیں اللہ حضرت نے ایک ناتیہ کلام پڑا انہوں نے آخر میں بات ختم کر دی میں بھی بات ختم کروں وقت آج چند منٹ اس لئے جادہ لیں ہیں پتہ نہیں پھر یہ دن ملتا یا نہیں ملتا انہوں نے اپنی بات ایک مقتے میں انہوں نے حضور کی تاریخ میں نات لکھی اس نات میں کچھ اشعار ایسے کہے کہ منافقوں کو وہ چبیں گے تو منافق اس کا پھر غلط مطلب نکال کر لوگوں کو گمراہ کریں گے یعنی وہ اشیر کیا تھا انہوں نے لکھا کہ تیرے تو وصف اے بے تنائی سے ہے بھنی ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تکے حالانکہ یہ شیر اپنی طرف سنن نہیں لکھا یہ تو حدیث مبارک کا ترجمہ کی ہے حضرت سیدن حسان بن صحابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے چہرے مبارک کو دیکھ کر صحابہ کی جنمت میں منبر پر جلوہ فروض ہو کر کہا خلقت مبررہ امنی کل عائید یا رسول اللہ سلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا اور کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ سلم ایسے پیدا کیا جیسے آپ چاہتے تھے جیسے آپ کی مرضی یہ کون فرما رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں حضرت سیدن حسان بن صحابت رضی اللہ تعالیٰ وہ حسان کے جن کے پیچھے ہاتھ بانتے جبریل امین کھڑے ہیں وہ ان کی مدد فرما رہے ہیں وہ حسان بن صحابت رضی اللہ وعلیٰ حضرت نے پھر اس ناکیہ کلام کے مقت میں بات ختم کرتی اور فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کس پہ خالق کا بندہ حضور خالق کے بندے ہیں خلق کا آقا کہوں تجھے مخلوق کا آقا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بنائے کیونکہ حضور نے فرمایا اللہ نے فرما دے محبوب آپ سب کے لئے نبی ہیں سب کے لئے رسول ہیں قل یا ایوان ناسو انی رسول اللہ علیکم جمیعا سب کے لئے حضور نبی تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ان ساتوں کو ہمیں یعنی ان میں نیکی کمانے کی توفیق اتا فرمائے ان کو گوانے سے ہمیں محفوظ رکھے اور ان ساتوں میں ہمیں اپنی فرما برداری کرنے کی اپنے محبوب کتاب داری کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ان لمحوں میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور لیلت القضر اگر گزر گئی ہے تو اللہ اس کی برکت بھی ہمیں اتا فرمائے اگر آنے والی ہے تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو راضی کر لیں اور یہ جو اتقاف میں بیٹھے ہیں حضرات ہیں یہ اسی تلاش میں بیٹھے ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں انہیں ہم پر بھی احسان کیا ہے ہمارا بھی چاہیے کہ ہم احسان کے بدل احسان کریں ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی جس مقصد کے لئے یہ بیٹھے ہیں اللہ کے رضا کے لئے بیٹھے یا اللہ تو ان سے راضی ہو جائے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور پھر خصوصی دعا کریں یہ لمحے پتنی بار بار زندگی میں آتے ہیں نہیں آتے یا الہ العالمین اس ملک پاکستان پر اپنا خاص فضل فرما یا اللہ اس پر خاص فضل فرما اس کے اندرونی بیرونی دشمنوں پر انہیں سنابود فرما یا الہ العالمین اسے غیروں کے چنگل سے محفوظ فرما یا الہ العالمین اس کو تو اپنے اور اپنے محبوب کے مقصد کے لئے چن لے یا الہ العالمین یہاں کے مکینوں پر امن کا گہوارہ بنا دے یا اللہ تو اپنا خصوصی فضل کرم فرما یا اللہ ہمارے صغیرہ اور قبیرہ تمام گناہ معاف فرما یا الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما وما علینا اللی البلاء مبین سنت پڑھنے صفح درست